ہمارا ایک افثانہ دیتا ہے ہم سفر اسی طرح ڈراما نگاری میں ہمارا پر دو سبق ہیں آرام و سکون و سمندر کا دیر ہم دونوں پڑھ چکے ہیں سمندر کا دل بھی اور آرام و سکون بھی اسی طرح اگر فیرس میں کتاب میں نیچے جائیں تو سبق دیا ہوئے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت یہ ہم پڑھ چکے ہیں گفتی نظیر احمد کی کہانی ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھ لیا اس کے بعد مولانا محمد علی جہر یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں نیچے جائیں تو اسلام میں گدھگری کی مذہمت ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں عظم جزم صحیح صفحہ نمبر 104 آپ کی سکرین پر عظم نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو پیج نمبر 194 صفحہ نمبر 104 سبق کا نام ہے عظم جزم مصنف سرسید عمد خان مل گیا ہلو کیا وہ آواز کسی کو نہیں آگی ٹھیک ہے سرسید عمد خان کے بارے میں بتاتا چڑھو صفحہ نمبر 104 کتاب میں یہ 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 آج سکرین پر آپ کی اپ ڈیٹ نہیں ہو گئی ہے تو کتاب سے دیکھ لیں صفحہ نمبر 104 سرسید عمد خان کے مضمون ہے نوٹ ڈاؤن کر دیں تمام چیزیں ایمپورڈنٹ کیا ہے سبق کی ہمارے بھی ہے بورڈ میں سبق سے کیا بنتا ہے سب سے پہلی بات سبق عظم جزم اس سے بورڈ میں پیراگراف آتا ہے اجتباس یعنی کسٹن نمبر 3 بنتا ہے جیسا کہ یہ سکرین میں نوٹ لکھا ہوئے تو اب یہاں پر جبتی نظیر عمد کے سبق کی جا کر یوں سمجھیں عظم جزم بھی ہمارے لیے ایک اور سبق ہے جس کا بورڈ میں پیراگراف آتا ہے اور سرسید عمد خان پر کسٹن نمبر 9 یعنی جساں سے یہاں فروت اللہ بیگ آرہا ہوگا سرسید عمد خان بطول نصر نگار جو ہے وہ امپورٹن ہے سرسید عمد خان کے بارے میں جو ہے آپ جہلی میں پیدا ہوئے جیسا کہ لکھا ہوا بھی ہوگا آپ کی صفحہ نمبر 104 فرسیر میں ہم پڑھ چکے اگر فرسیر میں آپ لوگوں نے سرسید عمد خان یاد کیا ہوا ہے نصر نگاری کے حوالے سے تو وہ بھی آپ جو ہے اگر نصر نگار پر تفسر آتا ہے بورٹ کے امتحاد میں لیکھ سکتا سرسید عمد خان سترہ اکٹوبر سیونٹین اکٹوبر انیس سو سترہ سرسید عمد خان سترہ اکٹوبر انیس سو سترہ دہلی میں پیدا ہوئے وہ جو بھی زمانی کا ریزاد یا جو بھی اتدائی تعلیم و تربیت وہ سب حاصل گیا تو سرسید عمد خان جو ہیں وہ جس طان سے آگے چلتے گئے نوکری کی انگریز سرکار میں ملازم ہو گئے اٹھارہ سو ستاون کا ہنگامہ یہ جو غدر کا سال جس میں مغلیہ سردان کا خاتمہ ہوا اور انگریز جو ہیں سرکار یہ سمجھنے لگی کہ تمام جو یہ بھی ہنگامہ ہوا یا جوجہم ہوئی ہے وہ سب مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی اور ان کا غصہ آگیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نوکریوں سے نکالا جانے لگا دیگر چیزوں سے ان کو نکالا جانے لگا ان کی زبان اردو زبان یا فارسی زبان جو تھی اس کو نکالا گیا ہندی زبان کو جو ہے وہ لایا گیا جو دیگر اور بھی حوامل ہیں جو آپ پڑھ لیے ہوں گے سرسریت کے حوالے سے تو یہ بات یاد رکھ رہی ہے کہ سرسریت پہلے شخص برے سوئے میں یہ تمام جو بھی جنگ کی سورتحال کی یا مسلمان اتاب تشکار مسلمانوں کی نوپنیاں ان کے عہدے چھینے گئے سرسریت پہلے ہمارے ہاں سامنے آتی ہے شخصیت سرسریت امرو خان کی جنہوں نے برے سغیر کے مسلمانوں کے ایک پلیٹ اوم ہوئی آیا کیا یعنی وہ انگریز سرکار کی جو بھی تعلیم ہے یا انگریزی تعلیم ہے اس کے حامی تھے اور وہ مسلمانوں کو اسی جانب راغت کر رہے ہیں یا رامزان کر رہے ہیں کہ وہ انگریزوں سے نفرت نہ کریں انگریزوں سے لڑائی جگہ نہ کریں بلکہ انگریزی تعلیم کو حاصل کریں اس سلسلے میں سرسریت امرو خان نے کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند اسباب بغاوت ہند یہ کتاب لکھی جس کی جو ہے کپیاں یا جو بھی کتاب تھی وہ سرکار کو دی ہیں جا کر کہ آپ جو مسلمانوں کو غصہ کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کو اپنے یعنی کہ ضرب کا شکار کر رہے ہیں اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اسے مسلمان ہی جو تھے جنگ کا سبب بنے لیگل وجوحات کی تھی تو اسباب بغاوت ہند سید امرو خان وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی انگریزوں کو دی اور یہ بارور کر آیا کہ جنگ کا سبب جوتے وہ مسلمان نہیں تھے جنگ یعنی اٹھارہ سو ستاون ایٹین پپٹی سیون غدر ہندامہ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ تمام وجوحات سید امرو خان نے اس کتاب میں لکھی اٹھارہ سو ستاون کے بعد اور انگریز کو دی اجازت کہ اس کا غصہ مسلمانوں پر نہ ہوتا ہے کتاب جو سید خان نے انگریز وں کو دی تو اس کے بعد کسی قدر انگریز وں جو ان کا بچپن ہے یا جو پرورش ہے ان کے ننیحال میں ہوئی ان کے نانا کا نام فرید تھا اور انہوں نے بعد میں اپنے نانا کے اوپر کتاب بھی لکھی جو سوان عمری کے زمرے میں آتی ہے اور وہ ہے سیرت فریدیہ کے نام سے سید امرو خان نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی تاب راغب کیا وہیں سرسید انخان انگلیستان بھی گئے برطانیہ بھی گئے ایٹین سکسی نائن میں اٹھارہ سو انہتر میں سرسید انخان انگلیستان گئے برطانیہ گئے تین سال تک اٹھار سو انہتر ستہ اکتر تک وہاں رہے اور وہاں آکر برسغیر میں اسی طرز پر جو وہاں پر ایک رسالہ نکلتے تھے رسائل میکزین اسپیکٹر ٹیٹلر سیئے ستھیر اور ریلیسن اس کے نکالنے والے تھے سرسید نے اسی طرز پر وطن یعنی برسغیر آکر ایک رسالہ جاری کیا جو کلائے کیا کے نام تھا رسالی کا سرسید کے ایم سی یوز میں آتا ہے بہت سیادہ بورڈ میں سرسید کا رسالے کا نام کیا نام سرسید کے رسالے کا رسالے 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 کا نام ہے جو سرسید امیقان نے واپس آکر یعنی برسغیر واپس آکر یہ رسالہ جاری کیا اس میں اصلاحی مضامین لکھے جاتے تھے سرسید کا مقصد قوم کی اصلاح تھا یہ رسالہ اسی کی جاری کیا کہ اس میں اصلاحی مضامین لکھے جاتے تھے اور جیسے آپ لوگ نے میٹرک میں پڑھا ہوگا کیا نام میٹرک میں جو سرسید کا ایک مضمون دیا ہوگا میٹرک میں سرسید کا ایک مضمون دیا ہوگا جو آپ نے پڑھا ہوگا جی کیا نام میٹرک میں سبق ہے سرسید امیقان کا جو تیزیب الاخلاق سے لیا گیا ہے تیزیب الاخلاق سرسید امیقان کے رسالہ ہے میگزین ہے جس میں سرسید امیقان نے مضمین کے ذریعے قوم کی صلاح کی ہے میٹرک نے ایک سبق پڑھ چکتی ہے کیا نام ہے امید کی خوشی یا گزرا ہوا زمان امید کی خوشی ہے امید کی خوشی ہے چل اسی طرح خودی نہیں امید کی خوشی ہے خودی نہیں ہے عبیرہ دوسری بات کیا امید سبق سبق امید سبق سبق امید سبق جلزم ہند سید اسی طرح سرسید نے اور بھی کام کیا سماجی طور پر سیاسی طور پر معاشرتی طور پر تہذیبی طور پر سیاسی طور پر یعنی ہر ایک جو مسلمانوں کی اصلاح کا کام تھا وہ سرسید عمر خان نے بڑے سرسید میں کیا سرسید پہلے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے بڑے سرسید میں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیر کیا کہ جب مسلمان راہ راست پر نہیں تھے بھٹ کے لیتے کوئی ان کے لیے رہنمائی نہیں تھی کوئی رہنمائی نہیں تھا تو سرسید عمر خان ہمیں پہلے شخص تظر آتے ہیں جنہوں نے صرف سیاسی طور پر مسلمانوں کی اصلاح کیا انتظہ ذہن واش کیا اسی طرح سماجی معاشرتی تہذیبی مذہبی ہر لحاظ سے بلکہ یہاں تک کہ عدبی طور پر سرسید عمر خان نے مسلمانوں کیلئے کام کیا اسی طرح سرسید عمر خان اپنا یہ کام جاریوں ساری رکھتے رہے اور بالاخر اٹھارہ سو اٹھانوے میں سرسید عمر خان کا دہلی ہی میں انتقال ہوا لیکن اس زوران یہ جو بھی سرسید عمر خان کی کوشش ہے کارش ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تو مسلمان قوم سرسید کے انتقال تک اپنے خوابے گیران یا جو کچھ بھی ان کی ایک پستی تھی گریوی حالت تھی اسے جاگ چکی سرسید کے بعد یہ کام ان کے جو بھی جانشین تھے یعنی کہ جو بھی دوست احباب ہیں یعنی کہ ان لوگوں نے سرسید عمر خان کی جو کام تھے ان کو آگے بڑھایا جنہیں حالی شبلی نظیر آزاد اس کے بعد محسن الملک وکار الملک دیگر لوگ جو اسے ان کے کام کو آگے بڑھاتے رہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سرسید عمر خان کی جو بھی خدمات ہیں عدبی طور پر وہ آپ کو قصہ نمبر نائم میں بتانی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے سرسید کے بارے میں کیم سیکیوز بھی آتا ہے کہ اردو نصر کا بانی یا مورس سے علا انہیں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اردو نصر کا بانی یا مورس سے علا انہیں کہا جاتا ہے سرسید عمر خان ٹھیک ہے تو یہ تو وہ ایم سیکیوز ہیں جو آپ میٹرک خاصیہ میں جو آپ تیار یعنی کے تیاری ہے یا پڑھ چکی ہیں یا ان کے بارے میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ اگر بورڈ میں آ بھی جائے تھی کہ اردو نصر کا بانی ہم مورس سے علا کسے کہتے ہیں سرسید عمر خان کو عظم جزم کی معنی اس کے کیا ہوں عظم جزم کے معنی یہ سبق ہے چھوٹا سیک سبق ہے اصلاح ہے اس میں بھی بچوں کی تعلیم تربیت پرورش کے حوالے سے سرسید عمر خان پر یہ سبق ہے ٹھیک ہے تو سبق کی آوٹ لائن بتا دیئے کہ سبق کیا ہے کس نوعیت کیا ہے سبق جو ہے وہ بچوں کی تعلیم تربیت پرورش کے حوالے سے عظم جزم کے معنی کیا ہوں گے آپ کے خیال جی عظم جزم کے معنی کیا ہیں نہیں جوش و خروش نہیں زوبیہ ندیم بیٹا آپ نے جواب دیا جوش و خروش نہیں ہے عظم جزم کے معنی یہ نہیں ہوتے جی کوئی اور بتائے گا عظم جزم کے معنی عظم جزم کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ کے خیال جی انسان جب کوئی قدم اٹھا آتا ہے تو اس کے انسان میں کیا ہوتا ہے منزل ہوتی ہے لیکن کچھ اور بھی تو ہوتا ہے وہ کیا تیلاتا ہے منزل راستے کوئی تو کہتے ہیں کوئی لگن ہوتی ہے کوئی جستجو ہوتی ہے کوئی ارادہ ہوتا ہے عظم جزم کے معنی پکہ ارادہ مصمم ارادہ اٹل ارادہ جب آپ کسی کام میں لگ جائیں تو اسے حاصل کر کے رہیں ٹھیک ہے تو عظم جزم کے معنی کیا ہوتا ہے پکہ مصمم ارادہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہ نہ ہو کہ بلکہ ایک دو سٹیپ چڑھے پھر غوصلہ ہار گئے ہمت ہار گئے پھر بیٹھ گئے پھر کوئی غیبی مدد آئی اللہ کی کوئی مدد آئی کوئی اور آپ کا ہاتھ پکڑے تو یہ نہ ہو بلکہ جب آپ کسی چیز تو حاصل کرنا چاہیں تو پھر آپ کا ایک مصمم ارادہ ہو ایک پکہ ارادہ ہو یہ نہ ہو کہ بس ہمت ہار کر حاصلہ ہار کر بیٹھے جائیں تو سبق کا جو ہے عظم جزم وہ یہی ہے سید عمر خان اس سبق کے ذریعے ہمیں قوم میں یا بچوں میں جو اصلاح ہے مثلا کہ ہمارے ایک بھیڑے چال دے کہ انٹر کے بعد جو ہے ہر ایک بچوں کی پیرنٹس کی یا دیگر فیملی ممبرز کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بنے ان پینئر بنے صحیح ہے اور پھر بچوں کی یہ خواہش ظاہر ہے کہ آپ لوگ انٹر کے اس آخری مرحلے میں ہیں جہاں آپ لوگ بھی آنے والے ان فیوچرز ہیں کسی ایک ایسی فیلڈ کا انتخاب کریں جو آپ کے فیوچر کیلئے ہو صحیح ہے لڑکیوں کی ضائعوں کا چاہر ہے ڈاکٹری ہی ہے کہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں ہر ایک لیکن کیا اس کے لئے آپ نے پیپریشن کی اپنے آپ کو تو سرسید عمر خان اس سبب کے ذریعے یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے چائنڈ ہود میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کی جو پہلی تربیت پہلی آغوش ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے جس طرح آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک سرسید عمر خان بھی یہی بتاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی گود یا پہلی پرورش تربیت میں وہ ماں کی گود ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ سیکھتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے وہ اسکول میں آتے ہیں تو یہ ہمارے پیرنٹس کا فرض ہوتا ہے وہ بچے کو جب سکھائیں یا مدرسے میں ڈالیں اسکول میں ڈالیں تو وہ تعلیم جو آگے چل کر ظاہر ہے جب ایک بچہ مونٹسری میں جائے گا تو وہ ایک اسکول جو ہے وہ میٹرک تک اس کو وہی رہے گا پھر میٹرک کے بعد یہ انٹرل پھر یہاں پر آ کر جیسے کوئی کومرس میں جانا چاہتا ہے کوئی انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے کوئی میڈیکل میں جانا چاہتا ہے کوئی کمپیوٹر فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو ڈیفرنٹ سے کیٹیجری ہو جاتی ہے ہمارے ہاں اب اس مرحلے پر آتا جائے اب ہمارے ہاں بچوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں صحیح ہے اب بچے کا کیلبر نہیں ہے وہ کومرس بھی نہیں پڑھ سکتا وہ آرٹس بھی نہیں پڑھ سکتا تو ہمارے ہاں بھیر چالے کہ نہیں بھائی پھلاں کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ انجینئرنگ میں ہے اور ڈاکٹر بن رہے تو تم بھی جو ہے وہ ہی کرو حالانکہ وہ کومرس پڑھنے کے بھی قابل ہیں تو بچوں کی تربیت پرورش تعلیم ایسے طور پر استغار ہو کہ اس کو اپنے آگے کا فیوچر جو ہے وہ خود دے کریں ظاہر ہے ماباپ ہر جگہ تھوڑی آپ کے ساتھ ہوں گی ظاہر ہے ایک بچہ اس کو سکول پکڑتا ماباپ لے جاتے ہیں اس کے بعد آگے کے مدالے وہ دے کرتا رہتا ہے پھر ایک وہ اپنے کیریئر والی اسٹیج پر آتا ہے تو سرسید عمد خان اس سبر کے ذریعہ میں یہی بتا رہے ہیں کہ بچوں کے ماباپ مربی کہلیں انہیریٹینس کہلیں آباداد کہلیں یا دارجین کہلیں پیرنٹس کہلیں کہ وہ بچوں کی بچپن ہی میں ایسی تربیت کریں کہ وہ آگے اپنے فیوچر مستقبل کا فیصلہ خود کریں کہ میں کیا ہوں گا ٹھیک ہے اب یہاں کیا ہونا کہ میں کیا ہوں گا تو ظاہر ہے وہ اس وقت اس کے اندر وہ صلاحیت لے دا ہوگی جب وہ اپنے ہاتھوں پر اپنے صلاحیتوں پر بھروسہ کریں یہ نہیں کہ برمیٹرک تک تعلیم دے وہ جیسے تیزے سپول میں نکل کر کے یا جیسے تیزے پیسے کھلا کے جو ریواز رہا وہ حاصل کر رہے ہیں آگے کہ جو مرائلیں ظاہر ہیں وہ پھر مشکل ہوتے ہیں ظاہر ہے انسان کو اپنی قابلیت دکھانا ہوتی ہے سپورنٹس کو اپنی قابلیت دکھانا ہوتی ہے تب ہی جاتا وہ کامیاب ہو جائے پھر یہی کہ اس کے بعد تعلیم کے بعد دیگر زندگی کے مرائل آتے ہیں شادی بیا ہے تو وہ جب اس قابل ہی نہیں ہوگا وہ تعلیم میں ہی کوئی پیسہ نہیں کر پایا آگے صرف وہ کیا ہوگا یہ ہے سبب ہمارا آج کا کہ اس نے سسیر انحال میں بچوں کی تعلیم و تربیت پرورش کے حوالے سے بتایا کہ اگر ان کے بچپن میں ان کے ذہن میں یہ بات ذہنشین کرا دیتا ہے کہ آپ کو اس پیلڈ میں جانا ہے صحیح ہے یہ مواقع ہیں یہ چارمز ہیں یہ اٹریکشن ہیں یہ چیلنجز ہیں یہ جوب ہیں یہ آپ کی کامیابی کا راز ہے تو اس طرح سے جو سسیر انحال ہماری اصلاح کر رہے ہیں بطور رہبر رانما کہ ہمیں کس سان کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے سمجھ گئے کیا ہوگا یہ اتنی نمبر چوڑی تمہید باندھی یہ سبق کے حوالے سے تو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں یا نہیں آئیں کہ میں سبق ریڈ کرتا ہوں کروں گا تو کچھ بتائیں آپ کو کچھ سمجھ میں آیا سبق کے حوالے سے دیکھیں صفحہ نمبر 104 چھوٹا سبق کے کوئی زیادہ اتنا تریل نہیں ہے لیکن اس میں سمجھنے کی باتیں بہت ہیں یہی ایک شیئر ہے یعنی پہلی لائن پڑھ رہا ہوں سبق پڑھ رہا ہوں سب کتاب میں دیکھیں یہی ایک شیئر شیئر سے مراد چیز جو انسان کو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کرتی ہے مگر یہ دوسری چیز کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو مسٹر فاسٹر ایک مفقیر کا نام ہے یورپ کے یا ایک انگریز کا نام ہے مسٹر فاسٹر یہ بھی ایک ایم سی کیوز بنا تھا ایک سال کہ مسٹر فاسٹر کا لفظ یا ان کی دوبارے میں کہ سبق میں آیا ہے عظم جزم میں ان کے بارے میں آیا ہے مسٹر فاسٹر انڈرلائن کر لیں یہ ایم سی کیوز ہیں اور پھر پورا پیراگراف جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو بھی انڈرلائن کیجئے گا یہ بھی پیراگراف بنے کا جس کو مسٹر فاسٹر نے ڈیزیز آف کریکٹر صحیح ہے یعنی بیماری جو ہے وہ ڈیزیز کہلاتی ہے کریکٹر کی بیماری کردار یعنی تسلیت العمل فیصلہ کرنے کی قوت اسے تعبیر کیا ہے یعنی اس بات کا فیصلہ کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا ٹھیک ہے در حقیقت انسان کیلئے اس کا فیصلہ نہائی ضرور ہے یہ پیراگراف بنتا ہے نشان دکال ہے اس کے بعد آگے چلکہ کہتا ہے بلکہ جب انسان پھر دوسرا پیراگراف یہی سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان دوسرا پیراگراف یہی سے شروع ہوتا ہے جب انسان بچپن کے حالت میں ہوتا ہے اور اس عمر عظیم کا خود فیصلہ کرنے کے لائک نہیں ہوتا تو اس کے مربیوں مربی یعنی والدے ہیں مربیوں کا فرض ہے کہ وہ خود اس لیے اس کا فیصلہ کریں اور جو وہ خود اس عمر کے فیصلہ کے لائک ہو تو اس کو اختیار ہوگا کہ خواہ اسی فیصلے کو باہل رکھے اور چاہے مرسوک کر کے اس خود اس کا فیصلہ کریں ٹھیک ہے یہاں تک یہ پیراگراف دوسرا بنتا ہے یہ تیسرا پیراگراف آلڑی یہی سے شروع ہوتا ہے تیسرا پیراگراف اب جو لائن میں پڑھوں گا یہی سے پھر تیسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے تمام سیویلائز یعنی ترقی آفتہ تحضیب آفتہ تمام سیویلائز ملکوں میں ایک عام رواد ہے کہ جب بچہ تعلیم پانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے مربی یعنی والدین اس عمر کام کو کہتے ہیں کا فیصلہ خود کرتے ہیں اور اس فیصلے کے مطابق اس کے تعلیم و تعلیت کا بندوبست کرتے ہیں مگر افسوس ہے کہ ہمارے ملک اور بالتخصیص یعنی خاص طور پر ہماری قوم کے بزرگوں کو اس بات کا کہ وہ اپنی اولاد کے لئے اس عمر عظیم و شام کے فیصلے کی تدبیر کریں کچھ بھی خیال نہیں ہے یہاں تک یہ تیسا طرقہ بنتا ہے ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو بات کی احساسیتیں جیسے یورپ کا حوالہ دیا یا تہذیر یافتہ شغلائی ملکوں کا حوالہ دیا میں امریکہ کی مثال دوں کہ جیسے وہاں پر جب بچے کی عمر دو تین سال ہو جاتی ہے تو جب تک چھ سال تک وہ بچہ اپنی مذہبی جو بھی ان کی مذہبی تعلیم ہے وہ حاصل نہیں کر لیتا اور جو بھی وہ سٹیفیکٹ وغیرہ ہے وہ وہاں سکول میں نہیں دکھاتا اس وقت تک اس کو داخلہ نہیں ملتا ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے ہاتھ تو آج کل کیا ہے؟ کہ بچہ ممہ، ڈیڈی، پاپا یہ سب بولے ہیں انگلش میڈیم میں داخل کر رہا ہے مذہبی تعلیم یعنی کہ اس کو کوئی اتنی اہمیت ہمارے ہاتھ آج کل نہیں دیتا ہے جو سیسید کہہ رہے ہیں کہ جب بچہ تعلیم کی عمر کو پہنچے تو اس کے والدین فیصلہ کریں کہ ابھی اسے کس اسٹیج پر کس طرح کی تعلیم دلانی ہے اور جب وہ اس کا فیصلہ کر لیں تو اس کے مطابق پر اس کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آگے کہ وہ آگے چل کر کیا فیصلہ کرے گا یہ ہو بالکل اسی طرح جیسے امریکہ وغیرہ میں بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے اوپر ڈیپینٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد والدین اپنے ذمہ داری ہٹا دیتے ہیں ہاتھ کھینچ دیتے ہیں کہ بس اب آگے جو بھی سکول ہے یا دریجویشن ہے وہ آپ نے خود آگے جا کر پڑھنا ہے خود کا معنی ہے یعنی کہ اسٹانٹلیک ہوتا ہے ان کے معاشر کے اندر لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں والدین بچارے جو ہے تگو دو کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ہاں جیسے آج کھرے کہ تعلیم کا کسطانہ سے بیڑا غرق ہوا ہے تو سرسید مخان اسی طرح بتا رہے ہیں آگے چلتا ہوں وہ پیش آور ہے اب دیکھیں یہ آگے چلتا ہوں جو بات کر رہے ہیں چھوڑا اس کو سمجھا ہوں یعنی ہمارے میٹرک تک کو ہر کوئی کھینستان کا کری لیتا ہے میٹرک لیکن میٹرک کے بات کا جو بلال ہے بچے ایک تو دیکھیں ہمارے ہاں فائننشل کی پرابلم بہت زیادہ ہیں لڑک کے بچارے جوب کے لیے پھر دھریلو حالہ مہنگائی یہ تمام عوامل ہیں ہمارے ہاں جو رکاوٹ ہیں آج تعلیم کے لیے وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں سندھ نئے وزیر تعلیم یا وزیر آلہ نے انٹر تعلیم پھری کر جائے سکول سے انٹر تعلیم کو کالٹ کر لیکن پھر بھی بچے جو ہمارے ہاں راضی نہیں ہیں آج کل ہم دیکھیں تو ہر سال ہمارے ہنٹر میں جو ایڈمیشن آتے ہیں یا جو بھی داخلے ہوتے ہیں ان کا ریشو ان کا انرولمنٹ کم ہوتا جا رہا ہے حالانکہ پرائیوٹ سیکٹر مہنگا ہے گورنمنٹ فری دے لی ہے جبکہ بورڈ پر سب گورنمنٹ کے انڈر ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے اب آگے کا جو سبق کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ عام کے اوپر بچے میٹھے کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی ان کی وجہات ہیں معاشی وجہات ہیں گھریبو حالات ہیں اور پھر نہیں پڑ پاتے تو اس طرح سے جن کے آگے چل کر یہ بتائے گا سرسائیت کہ جیسے کوئی کارپینٹر ہے کوئی دوسرے کام محنت مزدوری کر لیانے تو وہ عام کے اوپر محنت مزدوری کی کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ جو میں ہوں وہ میرا بیٹا ہوگا یا جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرا بیٹا کرے گا یا میری اولاد کرے گی تو اس آگے کہ وہ آگے تعلیم نہیں جاری رکھ پاتا تو یہ چیز آگے چل کر آ رہی ہے کہ وہ پیشاور جن کو ہم نے ایک حکارت نفرت سے دیکھتے ہیں اس بات کا بہت ہوئی تصفیہ تصفیہ میں فیصلہ کرنا کر چکے ہیں کہ جو ہم ہیں وہی وہ ہوگا وہ کل شخص ہے یہ فارسی دیوئے میراس پدر فاہی علم پدر آموز صحیح ہے یعنی جو بیٹا بنے گا جو باپ کر رہا ہے وہ ہی بنے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے عام کے پر ہوتا ہے یہ گھروں میں مگر ہماری قوم کے ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے تہیں اپنے تہیں اپنے آپ اشراف امیر اشراف نصبی اشراف یعنی جن کو وراثت میں ملی نہ حقیقی اشراف یا دولت پر صاحب جاہو حشم سمجھیں کیا ان کا بھی خیال ہے کہ جو ہم ہیں وہی وہ ہوگا وہ نہایت غلطی پر کہ ایک اور پیراگراف آ رہا ہے کوئی زمانہ اس کو بھی انڈرلائن کریں یہ بھی پیراگراف بنتا ہے کوئی زمانہ انسان پر ایسا نہیں گزرتا کہ اس کو اس عمر کی تصفیح کی حاجت نہ ہو صرف اتنا فرق ہے کہ جساں رفتہ رفتہ یہ عمر عظیم و شان ہوتا جاتا ہے اسی کے معافق اس کا تصفیح بھی عظیم و شان ہوتا جاتا ہے ایک اہلِ پیشہ کا لڑکا تدائی عمر سے اس کا فیصلہ کرب لیتا ہے کہ میں وہی ہوں گا جو میرا باپ ہے وہی کروں گا جو میرا باپ کرتا ہے یہاں تک جو یہ پیراگراف بنتا ہے ایک تالبین جو تدائی تعلیم شروع کرتا ہے جب تک وہ اس کا فیصلہ نہ کرے کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا اس وقت تو اس کو تعلیم میں بھی کوئی کامیابی نہیں ہوتی پھر ایک اور پیراگراف ہے جو اب مزید بنے گا اس سبق سے بہت سے یہ پیراگراف شروع ہوگا بہت سے تعلیموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کسی کی تعلیم شروع کرتے ہیں اور پھر اسے گھبرا کر چھوڑ دیتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ میٹرک پر تو سبھی عام پر سائنس کر لیتے ہیں پھر مرحلہ آتا ہے پسیلز کا یعنی انٹرز یعنی وہ کامرس کو جوائن کرے میڈیکل میں جائے انجینئرنگ میں جائے آرٹس میں جائے ٹیکنیکل میں جائے یہاں جاتا ہے اب مشکل مرحل شروع ہو گاتا ہے ظاہر ماباپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا جائے وہ انجینئر بنے ماباپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے لیکن بچے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے ظاہرہ وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے جو پڑھنے لکھنے لکھنے والی نہیں ہے ماحول ہے انسان کا معاشرہ ہے وہ سب چیزیں بھی ہیں جو ایفیکٹ کرتی ہیں ایک بچے کی تعلیم پر تو جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر کوئی کام میں لگا ہوا ہے پیسہ کما رہا ہے تو پھر وہ تعلیم نہیں حاصل کر پا تھا مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے اینڈی کا ٹیسٹ ہوا اینڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کراسی میں وہاں پر ہمارے سین بورڈ سوری ٹو سے یہ جو انٹر بورڈ ہے یہاں سے جو پاس یعنی کہ جو انٹرینس ٹیسٹ تھا اس کے لئے پاس ہونے کا ریشو سب سے کم تھا اس کے بعد آگا خان بورڈ پیڈرل بورڈ یا زیادین بورڈ کے کچھ بچے کامیاب ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہمارے ہاں تعلیم کا جو رہے گیا ہے آج کل تعلیم کی جو ورڈ تھے یا اس کی ایم ایم تھے کچھ بھی نہیں صحیح ہے باہر کوئی نقل دو نمبری کی سیکٹر میں لگا ہوا ہے اینڈی کا ٹیسٹ تک جو کہ آپ کی بیسک جو بھی فرسی اور سیکنڈ یا نائی ٹین ہوتی ہے اس سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہمارے ہاں کامیاب نہیں ہو سکا اوورال سن تو یہی سرسید یہاں کہہ رہے ہیں کہ بچے ایک طرح کی تعلیم ہاں سے کتا ہے یعنی میٹرک تک اس کے بعد جو وہ فیوچر پلیننگ یا اس کے اوپر آتا ہے تو وہ تعلیم اس کے لیے وہ نہیں کر پاتا ٹھیک ہے دائرے ان کا جب میٹھ یا جو بھی چیزیں وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا چھوڑ دیتا ہے یا سی گریڈ ڈی گریڈ یا اتا کرت گئے وہ رہ جاتا ہے پیپرز میں تو یہ سرسید دی رہے ہیں کہ وہ ایک طرح کی تعلیم شروع کرتا ہے پھر ہمت ہاتھ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اس کا سبب در حقیقت یہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا کہ وہ کیا ہوں گے اور کیا کریں گے با خوبی فیصل نہیں کیا اور اسی سبب سے ان میں عظم جزم پیدا نہیں ہوا جو تمام مشکلات کا آسان کرنے والا اور ہر ایک مواقع پر غالب آنے والا ہے یہاں تک یہ ایک اور پیرگرافیں جو آتا ہے سبب چھوٹا سا ہے لیکن پیرگراف بہت زیادہ ہے ایک اور پیرگراف جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی نشان لگائیں یہ بھی آتا ہے اس زمانے کے بعد انسان پر ایک ایسا زمانہ آتا ہے جس میں عمل کا تذکر زیادہ تا ہے عظیمشان عظیمشان یعنی بہت زیادہ گہرا ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے ایک فیوچر ہوتا ہے اس کو کھا جائے عظیمشان ہو جاتا ہے جب وہ اپنی ضروری تعلیم و تربیہ سے فارغ ہوتا ہے اور ایک قسم کی تعمیز و سمجھ حاصل کرتا ہے تب اس کو خود اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں گا اور کیا کروں گا یعنی آپ نے چلے گریجویشن کر لیا بی کام کر لیا بیئر کر لیا بیئر کر لیا بیئر سی کر لیا پر آگے ہمارے آپ جاب حاصل کرنے کے لیے کیا کرائیٹریا ہے کیا ہماری میریٹ ہونا چاہیے کیا ہمارے پاس دگری ہونی چاہیے کیا جو کچھ ہم نے پڑھا کیا اس کے مطابق پاکستان میں جابز ہیں کیا جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے مطابق بیرونی دنیا میں یا مرٹی نیشنل کمپنیز میں جابز ہیں تو یہ بھی جو ہے ہمارے لیے کہ تعلیم ہم وہ حاصل کریں جو ہمارے آگے چل کر کام آئے یہ نہ ہوں کہ ہم نے پڑھ لیا اور چھوڑ دیا تو عمرِ عظیم و شان کا ہونا یہ ہی بتا رہا ہے اس ایسے یہاں پر جو اس کو جو ہے اپنی اسطان سے ہو کہ آگے چل کر یہ تعلیم میرے لیے کس طرح کارامت ہوگی یہ ٹھیک ہے آواز نہیں آ رہی ہیلو بیٹا آپ لوگوں کا آواز نہیں آ رہی ہیلو کلاس آ رہی ٹھیک ہے 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 آگے پڑھ رہا ہوں اگر وہ اس طرف تصفیہ پر قادر نہیں ہوتا قدرت نہیں رکھتا تو ہمیشہ خراب و خسر دیتا ہے وہ بہت خوبی تصفیہ کر دیتا ہے تصفیہ میں کچھ غلطی بھی نہیں کرتا تو اس میں ارزم درزم پیدا ہوتا ہے اور ضرور بل ضرور وہ اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو اس تصفیہ کا مدہ آرزی آرزی یعنی کہ بلکل ہی ایسی لوکل سمجھیں کوئی اس کی ورٹ نہ امور کام کو کہتے ہیں پر رکھتے ہیں جیسے کہ ہماری قوم کے رئیسوں اور دولت منجوں کا حال ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ جو اتفاق کیا یعنی بلکل ایسی جیسے روٹو پڑی بھی مل گئی اتفاق کیا ریاست اور دولت ہمارے ہاتھ آگئی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ہاں رہے گئی ان کی اولاد سمجھتی ہے کہ ہم کو ایسی موروسی موروسی یعنی ماں باپ کی طرف سے موروسی جائیداد ہاتھ آنے والی ہے کہ جس عیش و آرام سے ہم بسر کرنا چاہیں گے بسر کر سکیں گے اور اس پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہ ہونا چاہیے ہم امیر ہوں گے رئیس ہوں گے تالکے دار ہوں گے تالکے دار ڈپٹی کمیشنر کو کہتے ہیں کمیشنر جو ہوتا ہے صحیح اردو میں تالکے دار کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ان کو کہا جاتا ہے ہم تالکے دار ہوں گے اور نہیں کسے کام کریں گے اسی خیال میں ہماری قوم کے رئیسوں رئیزادوں تالکے داروں اور تالکے دارزادوں کو ڈوبو دیا ہے مگر وہ اسی خیال میں مگر وہ اسی خیال میں بڑی غلطی پر ہیں یہ یہاں تک اب آخری پیراغرز ہے وہ ہی ہی سے شروع ہو رہا ہے امور یہ آخری پیراغرز ہے سبب کا جہہم ہے امور آرزی تو نہ قیام ہے اور نہ وہ ایک حال پر دہتے ہیں اور نہ وہ اس امیر کے تصفیح سے کہ میں کیا ہوں گا کیا کروں گا کچھ علاقہ رکھتے ہیں یہ سوال آرزی امور سے علاقہ نہیں رکھتا بلکہ انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ میں کیا ہوں گا یعنی کیا چیز اپنے میں پیدا کروں گا اور پھر جو چیز مجھ میں پیدا ہوگی اس سے کیا کروں گا مقالات سرسائیت کتاب کا حوالہ جو انسیگیوز بنتا ہے دیکھیں فرسیہ میں جو مقالات سرسائیت جل پنجم تھا اگر بورڈ میں انسیگیوز میں جل پنجم نہ لکھاؤ تو کوئی اشیو نہیں ہے کیونکہ ہماری کتاب میں جہاں سبق فتم ہوا وہاں پر مقالات سرسائیت جل پنجم نہیں لکھا ہوا صرف مقالات سرسائیت لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سبق تھا عظم دعظم جس میں سرسائیت امور صاحب نے بچوں کی تعلیم و تدبیت اقتداری طور پر پھر آگے جو بھی ان کی کیریئر فنی تعلیم یا جو بھی جوب کے اعتبار سے تعلیم ہوتی ہے اس حوالے سے بات کی پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہ ہمارے لئے کیا کیریئر ہونا چاہیے اس حوالے سے تو اس طرح سے ہمارے سبق نے سرسائیت نے بچوں کی تعلیم و تدبیت پرورش کے حوالے سے بات کی یہ تیرہ گاب آخر تک ہی ختم ہو رہا ہے بس جہاں سبق ختم ہو رہا ہے وہیں آخری تیرہ گاب بھی ختم ہو رہا ہے اچھا جی تیسٹ کیسا ہوا آپ لوگوں کا جو ابھی ایم سی کیوز تیسٹ ہواتا آپ کا وہ کیسا ہوا کیا غلطی ہوئی کیا سوال نہیں آیا بہت اچھا کوئی ایسا سوال جو نہیں سمجھنے آیا ایم سی کیوز نہیں جو مشکل ہو کو یا جس کا جواب آپ کو لگتا ہے غلط ہوا ہو کا اینی ون کسی کا دوبارہ سلنے ہیں سبق عظم جزم پیرا گراف آتا ہے سرسید امہ خان کی نصر نگاری پر قسطن نمبر نائن بڑھتا ہے اور ایم سی کیوز آتا ہے ریزر سرسید کے رسالے کا نام تحضب الاخلاق کتاب کا نام جسے مقالات سرسید سرسید کی کتاب کا نام اسباب فغاوت ہین سرسید امہ خان نے دہلی کے آثار قدیمہ جو پرانی امارات ہیں بیلڈنگز ہیں جسے ہم آرکیٹیکٹر جیسے کوئی نقشہ بناتا ہے تو سرسید نے کتاب لکھی تھی جس کا خورت جو جلد ہے چوتھا جو باب ہے وہ اسی پر ہے دہلی کے آثار قدیمہ پر کیا نام ہے اس کتاب کا سرسید نے دہلی کی پرانی بیلڈنگز پر امارات پر جو کھنڈرات کہلیں یا پرانی بیلڈنگز کہلیں ان پر ایک کتاب دکھی جس میں بطور جسے ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے نقشہ بنانے والا سرسید امہ خان ہمیں اس طرح سے نظر آتے ہیں کتاب کا نام کیا تھا مشہور کتاب اور یہ حوالہ یہ ریفرنس ہے وہ ان کے چوتھے باب اور چپٹر جو اس کتاب کا ہے اس میں ملتا ہے یہ حوالہ سرسید نظر دہلی کی آثار قدیمہ یا پرانی بیلڈنگز کے حوالے سے باتشفت کی ہے کیا نام ہے کتاب کا جس کتاب کا نام بتائیے جو سرسید نے لکھی تھی دہلی کی پرانی بیلڈنگز پر اور ایسی پتہ ہونے چاہیے پسیل میں پڑھا رہا ہے جی کلاس کا وقت بھی خطا ہوا جا رہا ہے بتائیے نہیں آرہا کسی کو ذہن میں کتاب کا نام سرسید کی کتاب کا نام آثار السنادید کتاب کا نام تھا آثار السنادید سمجھنا آرہے کتاب کا نام آثار السنادید کتاب کا نام تھا جس میں سرسید نے دہلی کی پرانی عمارت رہے ہیں ان پر جو کلم اٹھایا ہے پر جس ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ سان سے لکھا صحیح ہے تو یہ بھی ہمارے لئے کنوکی بات ہے کہ سرسید نے ایک ہی ڈھول لڑتا کر گلے میں قوم سے چندہ لے رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے ایک ایسی بات ہے کہ سرسید نے بطور آرکیٹیکچر بھی ہمارے لئے کام کیا ٹھیک ہے سرسید نے خان کی ناصف سیاسی سمازی جو بھی خدمات ہیں وہ اپنی ذکر لیکن ان کی عجبی خدمات ہمیشہ یاد رکھی دائیں گی اٹھاروی انیس کے صدی کا جو جدید عدب ڈیزائن ہوا ہے مرتب ہوا جو لکھا گیا وہ سب سرسید نے خان کے مرہون منت ہیں صحیح جو پہلے مرز مجاہد ہیں جنہوں نے پاکستان بننا تھا اس کی بنیاد میں پہلی ایٹ صحیح بلوک سرسید نے ہی رکھا سرسید کو مسلح قوم بھی کہا جاتا ہے صحیح ہے مسلح قومیم فر مسلح قوم بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی بات پوچھ رہی ہیں تو پوچھیں انشاءاللہ اگر گورنمنٹ نے اٹھارہ جنواری سے کھول دیا جیسے ہے کرونا کی سرگزہ سے بند ہوئے گئے تھے سکول کولیجز جو کی تعلیمیں دارے اگر اٹھارہ جنواری سے کھول دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ابھی ہی کلاس ہماری فزیکل ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی بات پوچھ رہی ہیں تو پوچھیں دادا نہیں نانا نانا کا نام تھا فرید سرسید وہ تکی کہا جاتا ہے سرسید کے والد کو سرسید کے والد تکی تھے آپ احمد ہیں سرسید کے نانا ہیں فرید جن کے اوپر سرسید نے کتاب لکھی تھی سیرت فریدیا جو کہ سوانے عمری میں اور کچھ سرسید کے لئے اکی اللہ حافظ موسیقی موسیقی